ہیلو ایوریون اب اس کے بعد ہم ایک تھیورم دیکھتے ہیں اس سے پہلے جو ایکسرسائز کیا ہے بیسیکلی وہ ہم اس تھیورم میں یوز کریں گے اس کے کنورس پارٹ کو پروف کرنے کے لیے تھیورم کی فرسٹ آف آل میں سٹیٹمنٹ لکھتی ہوں کہ لیٹ آر بی آر رنگ آر کوئی بھی ہمارے پاس رنگ ہے ویڈ آئیڈینٹیٹی مطلب رنگ ویڈینٹی یو نو کہ اس میں انڈر ملڈیپلیکیشن ایڈینٹیٹی پریزنٹ ہونی چاہیے آہ دین جو ہمارے پاس آر ہے وہ ہوگی کیا ڈیویڈین رنگ آر اس ڈیویڈین رنگ ایف این اونلی ایف آر ہیز نو پروپر آئیڈیل کہ آئی آر میں پھر کوئی پروپر آئیڈیل کنٹین نہ کرتا ہو یہ بیسیکلی ٹو سائیڈیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹ itself are its ideals اگر zero اور صرف itself اس کے ideal ہوں تو مطلب یا تو zero آ جائے یا پھر ring itself آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کا proper ideal ہے دب اس میں properly contain کرتے ہیں اب اس کا proof دیکھ لیتے ہیں proof بڑا سمپل ہے this side پہلے proof کریں گے پھر reverse میں آئیں گے suppose کر لیتے ہیں کہ r جو ہے r is a division ring کہ r ہمارے پاس division ring ہے ٹھیک ہے اب division ring ہے تو وہ تو obvious ہے کہ it is a ring with identity and multiplicative in versus hold اب ہم نے کیا شو کرنا ہے we are to show that let r has no proper ideal کہ r میں پھر کوئی proper ideal نہیں ہے اس کے لیے پہلے کوئی r میں ideal بھی ہونا چاہیے ہم let کر لیتے ہیں کہ i be an ideal in r کہ i کوئی بھی ideal ہے r میں اب اگر تو i zero کے equal ہے then we are done کہ پھر تو کوئی چیز مطلب باقی بچی نہیں کیونکہ یا تو zero اس کا ideal ہوگا یا وہ ring itself ہوگی zero ہے تو پھر ہو گیا اب دوسری condition آتی ہے کہ اگر وہ zero نہیں ہے i not equal to zero ہے that means کہ پھر کوئی non zero element ہوگا جو i سے belong کرے گا ٹھیک ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ r ہمارے پاس کیا ہے division ring because یا ہم since لکھ لیتے ہیں since r is a division ring so کیا ہوگا کہ ہمارے پاس inverse belong کرے گا یعنی کہ a inverse جو ہے وہ r سے belong کرے گا اب اگر ہم ideal کی دوسری condition کو دیکھیں ideal کی جو second condition ہے اگر میں اس کو different color سے mark کروں تو وہ یہی ہے نا کہ r a belong کرنا چاہیے i سے for all a belongs to i اور r belong کرتا ہو r سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر میں a inverse کو a سے multiply کرواؤں تو وہ کس میں چلا جائے گا وہ تو ideal میں نہیں چلا جائے گا because by definition of ideal definition of ideal یعنی کہ ideal کی definition لگائی تو ideal کی definition لگانے سے وہ تو مطلب جو element تھا وہ ideal میں چلا گیا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اب a into a inverse اگر ہم کریں تو one ہوتا ہے یعنی کہ one ideal سے belong کر گیا اب اگر ہم let کر لیں کہ r کوئی بھی r کا element ہے اور اگر ہم r into one کریں تو وہ belong کر جائے گا i سے by definition of ideal again مطلب اگر میں یہاں پہ by definition of ideal بھی لگ دوں تو جدہ اچھ ہے مطلب again by using this definition ٹھیک ہے نا کہ r into one again will contain in i تو ہمارے پاس یہ کیا ہو جائے گا کہ enable case کو یہاں پہ prove کر دیسے ہمارے پاس r into one i میں belong کر گیا that means کہ r پھر belong کر گیا i سے اس سے کیا شو ہوا یعنی کہ for all r belongs to r کیونکہ یہ والی condition سارے r کے لیے truth for all r belong to r according to this thing اس چیز کے according اس کا مطلب کیا ہوا کہ r جو تھا وہ ہمارے پاس contain کر گیا i میں but originally we know that is contained in r اب اگر ہم اس کو one کہ دیں اس کو two اگر ان دونوں کو use کریں تو so i جو ہے وہ r کے equal آجائے گا تو یہ ہم نے show کرنا تھا کہ یا تو zero ہے اگر zero نہیں ہے تو پھر r itself ہے یہ ہم نے show کر دیا اب اس کا converse part جو ہے